امریکن پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا کسی گراؤنے خواب سے ہرگز کم گے ایک ایسا خواب جس کو روزانہ کی بنیاد پر پورا بھی کیا جاتا ہے امریکی صدر جس کو دنیا کے سب سے پاورفل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ ٹیول کر رہے ہوتے ہیں اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چار میں سے دو پریزیڈنٹس حملے میں اس وقت مارے گئے جب وہ ٹیول کر رہے تھے جو کہ پریزیڈنٹ جیمز گارفیل اور جون ایف کینیڈی تھے ان واقعات کے بعد سے امریکن صدر کا سفر کرنا انتہائی رسکی سمجھا جاتا ہے یعنی دنیا کے طاقتور ترین انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سیکرٹ سرویس ایجنڈ کو انتہائی ہوشیاری اور منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے ویسے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ جدر بھی جائیں ان کو مہرین ون ہیلیکوپٹر یا ائر فورس پلان ون کے ذریعے ٹیول کروایا جائے لیکن اگر پریزیڈنٹ کا سفر بیس منٹ تک کی دوری پر ہو تو اس صورت میں پریزیڈنٹشل موٹر کیڈ استعمال کیے جاتا ہے جس میں پچاس سے زیادہ گاڑیوں اور ایک سو پچاس سے زیادہ افراد شامل ہوتے ہیں یہ تمام گاڑیوں اور ان میں بیٹھے افراد کے الگ الگ کام ہوتے ہیں اس صفر میں ہر چیز پلان ہوتی ہے پریزیڈنٹ کس طرف بیٹھیں گے کون سی گاڑی آگے کون سی سب سے آخر میں ہوگی یہاں تک کہ کون گاڑی کا دروازہ کھولے گا یہ سب پلان ہوتا ہے کسی بھی غلطی کی صورت میں خطرے کی گھنٹی بجھ جاتی ہے پریزیڈنٹ کا یہ موٹر کیڈ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے پہلے حصے میں تیس کے قریب موٹر سائیکل یا کارڈز ہوتی ہیں یہ پریزیڈنٹ کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر آگے روڈ کلیر کروانے کے لیے ہوتی ہیں ان کو یہ روڈ کار گائیڈ کر رہی ہوتی ہے زیادہ تر یہ گاڑیاں پریزیڈنٹ کی گاڑی سے آگے جا کر انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کو بلوک کر دیتی ہیں تاکہ پریزیڈنٹ کی گاڑی کے گزرنے تک کوئی پرائیوٹ گاڑی روڈ پر نہ آئے لیکن ہر جگہ یہ طریقہ استعمال نہیں ہوتا اکثر دوسری ٹیکنکس بھی استعمال کی جاتی ہیں جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس موٹر کیڈ میں صرف سیکرٹ ایجنسی کے افراد نہیں ہوتے بلکہ اس میں لوکل پولیس کی گاڑیوں اور بائیکس بھی ہوتی ہیں موٹر کیڈ کے دوسرے حصے میں لیڈ موٹر سائیکل یا لیڈ کار سب سے آگے ہوتی ہیں تمام گاڑیاں اس لیڈ موٹر سائیکل کو فولو کرتی ہیں گاڑی کی سپیڈ اور راستہ سب کچھ گائیڈ کرنا اس بائیک کے ذیمہ ہوتا ہے اس لیڈ بائیک اور کار کے بعد جو گاڑیوں گروپ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو سیکیور پیکیج کہا جاتا ہے یہ گاڑیاں پریزیڈنٹ کو محفوظ رکھتی ہیں اسی وجہ سے موٹر کیڈ پر حملہ کی صورت میں یہ سیکیور پیکیج پوری موٹر کیڈ سے الگ ہو کر بھی آپریٹ کر سکتا ہے اس کیور پیکیج میں سب سے اہم گاڑی پریزیڈنٹ کی لیموزین ہوتی ہے لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پریزیڈنٹ کون سی گاڑی میں ہے کیونکہ دو ایک جیسی لیموزین سیکیور پیکیج میں ٹیول کرتی ہیں تو ان میں کوئی بھی ڈیفرنس نہیں ہوتا ان کا موڈل کلر ٹائر سائز جھنڈا حتہ کے نمبر پلیٹس بھی سیم ہوتی ہیں دونوں گاڑیاں سفر کے دوران اپنی پوزیشنز بھی تبدیل کرتی رہتی ہیں تاکہ اگر حملہ آور کو معلوم بھی ہو جائے کہ پریزیڈنٹ کس گاڑی میں موجود ہے تو پھر بھی وہ سیم گاڑیوں کو دیکھ کر جج نہ کر پائے اس لیموزین کو دی بیسٹ بھی کہا جاتے اور اس کو خاص طور پر پریزیڈنٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے ایک ٹرک کے فریم پر بنایا گیا ہے اس کی ساری باڈی بلٹ پروف اور تمام ونڈوز پانچ ہیچ موٹے بلاسٹک گلاس سے بنائی گئی اس کو پاس سے فائر کی گئی گولی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی صرف ڈائیور والی سائٹ کی ونڈو کو چھوڑ کر سب ونڈوز سیل ہوتی ہیں یعنی ان ونڈوز کو کھولنے کا کوئی طریقہ ایکار نہیں ہوتا نورتن وزنی اس لیموزین میں پریزیڈنٹ کی سیفٹی کی ہر چیز موجود ہوتی ہے جس میں فسٹ ایڈ بوکس، سارٹ گن، ٹیر گیس، اکسیجن، سلنڈر اور پریزیڈنٹ کے بلڈ گروپ کی دو بوٹلز ہر وقت موجود ہوتی ہیں اس گاڑی کے ٹائر آرم ٹائرز نہیں ہوتے بلاسٹ ہونے کی صورت میں یہ گاڑی پوری رفتار سے چلنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ دو اینٹینہ والی گاڑی سے دور دور تک سگنل جاتے ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی بوم پلانٹ کیا ہو وہ جیم ہو سکے اس کے علاوہ یہ گاڑی موٹر کیڈ کو گائیڈڈ میزائل سے بھی بچا سکتی ہے اس میں ایسے سنسر لگے ہوتے ہیں جو اپنی طرف آنے والے میزائل کو دور سے ہی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں سکیور پیکج میں یہ گاڑی کاؤنٹر کار کہلاتی ہے اس میں پریزیڈنٹ کا پرسلنڈ ڈاکٹر اور آفیس سٹاف موجود ہوتا ہے سب سے پیچھے چلنے والی ان دو گاڑیوں میں سیکرٹ سرویس ایجنٹس موجود ہوتے ہیں ان دونوں گاڑیوں کی بیک ونڈوز ہر وقت کھولی رہتی ہیں جس میں ایجنٹس آٹومیٹک ہتھیاروں کے ساتھ ہر احمد جنسی کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں حملہ کی صورت میں پہلی گاڑی میں موجود ایجنٹس پریزیڈنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور دوسری گاڑی میں موجود سیکرٹ سرویس ایجنٹس جوابی کاروائی کرتے ہیں موٹر کیڈ میں موجود ان وینڈز کے اندر ریپورٹر اور جنرلسٹ ہوتے ہیں اور یہ گاڑی آئی ڈی کار کہلاتی ہے اور اس گاڑی میں ایجنٹس قریب کے ایریا میں موجود دوسرے ایجنٹس سے رابطہ میں رہتے ہیں جو آئی ڈی کار کو ہر معاملے سے باخبر رکھتے ہیں یہ بلیک ٹرک بھی موٹر کیڈ کا ایک اہم ترین حصہ ہے اس میں ٹرین سٹاف اور سیکرٹ مشنگی پریزیڈنٹ کو نیوکلئر کیمیکل اور بائیولوجیکل اٹیک سے محفوظ رکھتی ہے اور اب یہ گاڑی روڈ رنر کہلاتی ہے اس کے اوپر مختلف انٹی ناس لگے ہوتے ہیں یہ ایک چلتا پھرتا موبائل ٹاور ہے یعنی اس کافلے میں موجود تمام گاڑیوں کے وائلنس اس روڈ رنر کے ذریعے چلتے ہیں اس کافلے میں ایک ایمبلنس بھی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اس میں موجود لوکٹرز کی ٹیک اس کو فرسٹ ایڈ دیتی ہے اب آخر میں آنے والی یہ گاڑی بھی سیکرٹ سرویس ایڈنٹس کی گاڑی ہوتی ہے جو کہ بیک اپ سپورٹ فراہم کرتی ہے اور آخر میں پھر کوئی بھی پیچھے سے آنے والی گاڑی اس کافلے کو آور ٹیک نہ کرے اس لیے یہ گاڑیاں سب سے پیچھے چلتی ہیں سب سے حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے کا سارا کافلہ موٹر کیڈ ایک ہالی کوپٹر کی نگرانی میں ہوتا ہے جو کہ فضائی نگرانی کر رہا ہوتا ہے جس میں آٹومیٹک مشین گن سنایپرز اور سیکرٹ سرویس ایڈنٹس پورے کافلے کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی جیسے کہ آپ جان چکے ہیں کہ موٹر کیڈ کا استعمال صرف تب کیا جاتا ہے جب پریزیڈنٹ کو قریب تر جانا ہو لیکن اگر پریزیڈنٹ کو آؤٹ آف کنٹری جانا ہو تو پھر اس مشن کی مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں پریزیڈنٹ کے دورے سے دو دن پہلے دونوں لیموزین سیکرٹ سرویس کی گاریاں اور جیمبرز کارز ایک سی سیون گلوپ ماسٹر کارگو پلین میں لوڈ کر کے بھیجی جاتی ہیں پرواز والے دن پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس سے میرین من ہیلیکاپٹر سے ائرپورٹ جاتے ہیں یہ ہیلیکاپٹر بھی اکیلے پرواز نہیں کرتا ایک جیسے پانچ ہیلیکاپٹر اکٹھے پرواز کرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ پریزیڈنٹ کس ہیلیکاپٹر میں سوار ہے ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی یو ایس ائر فورس کے دو بوئنگ سیون فور سیون جہاز پہلے سے ہی ریڈی ہوتے ہیں فلائٹ کے دوران پریزیڈنٹ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اس لیے جہاز میں پریزیڈنٹ کی سہولیات کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں ڈائننگ روم کانفرنس روم اور ایکزیکلوٹیف ڈیسنگ روم شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں کیچن اور آفیس بھی شامل ہوتا ہے پریزیڈنٹ کی لیموزین اور میرین ون ہیلیکاپٹر کی طرح ائر فورس ون بھی اکیلہ پرواز نہیں کرتا یہاں بھی دو جہاز ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں پریزیڈنٹ کے پرواز کرتے ہی ایک اور مشکل ترین مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے ان کے ہیلیکاپٹر کو کارگو پلین میں لوڈ کرنا پریزیڈنٹ جدھر بھی جاتے ہیں ان کے بوٹر کیڈ کے ساتھ ان کے ہیلیکاپٹر بھی جاتے ہیں کیونکہ بیرون ممالک میں ایمیر جنسی کی صورت میں ہیلیکاپٹر ہی وہ واحد سواری ہے جس کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے خاص ائر فیلڈ کی ضرورت نہیں ہوگی ہیریکاپٹر کے بلیڈز کو فورڈ کر کے سی سیونٹین گلو باسٹر میں لوڈ کیا جاتا ہے پھر یہ کارگو جہاز بھی پریزیڈنٹ کے جہاز کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے ناظرین پریزیڈنٹ کی سکورٹی کے لیے جو کچھ بھی کیا جاتا ہے اس کا خرچہ بھی ٹھیک تھاک ہوتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق واشنگٹنگ ڈی سی میں وائٹ ہاؤس سے لے کر نیوزاک سٹی میں یو اینڈ ہیڈکوارٹر تک پریزیڈنٹ کو پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اس میں کل ایک لاکھ ستاون ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں جو کہ تقریباً ایک روڑ سترہ لاکھ رمے بڑھتے ہیں یاد رہے یہ صرف ایک طرف کا خرچہ ہے واپسی کا خرچہ اس میں شامل ہیں ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال لگ